بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہر عارف عمید بھٹی ناظرین اس تفاہ کی بکرائی پاکستان میں ہونے والے مظالم خصوصاً میرے دو ارشد شریف کہ نہاک شہید اور اس کی والدہ کنہ سنہ ونفر نہیں کی اور کچھ دیر دن میں نے جانبوس کے وی لاغ نہیں کیا دیکھیں ناظرین بہت زیادہ سچ کہہ نہیں جا سکتا پاکستان میں جتنی زمین تنگ کر دی گئی ہے کئی مرتبہ کسی نے ٹھیک کہا ہے حالات سے بہت زیادہ اگاہی بھی تکلیف دے ہوتی ہے سچ کہو تو خطرات آپ کے سر پر منڈڑاتے رہتے ہیں جھوٹ بولو تو ضمیر ملامت کرتا ہے راج کو کہیں میری پوری زندگی میں پہلی دفعہ پاکستان سے دور یہ میری عید ہے عید تھی اور پہلی دفعہ کسی کو بھی عید مبارک نہیں کہا کیا وجہ ہے ناظرین چالیس سا انیس سو سنتالیس میں بننے والے پاکستان میں ایک ازاد پاکستان نہیں بنا عوام کو اس کے حقوق نہیں ملے سیاست دان ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے آئین اور قانون کو بھی ختم کرنے سے بالا نہیں آئے پاکستان کی عوام کے مفاد کے لیے فیصلہ ہونے کی بجائے چند الیٹ کیپچر اشرافیہ کے مفاد میں فیصلہ ہونا لگی اس لیے چند دن احتجاجا وی لاغ نہیں کیا اور اب بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں خدا کو حاضر ناظر جان کے مکمل سچ نہیں کہہ سکتا اس بات میں نہیں ڈر کے مجھے موت کا حقوقہ وہ تو ایک وقت مقرر ہے لیکن بہت سارے دوستوں کے ساتھ مشابرت کے بعد کہا کہ کچھ دیر خموش رہنا بھی بہتر ہوتا ہے لیکن یہ ضرور وعدہ کروں گا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا اور کوشش کروں گا کوشش کروں گا مطنع عزیز میں میں نے جو محسوس کیا ہے اوورسیئرز پاکستانی ہیں پاکستان سے باہر اپنے فیملی کے لیے اپنے خاندان کے لیے بیوی بچوں کے لیے رودگوارکمانے آئے ہیں ان کا پاکستان کے لیے دل خم سے پاکستان میں رہنے والوں سے زیادہ دھڑکتا ہے ان کے چیرے میں اب میں نے خود دید باہر بنائی تو میں نے عرش شریف کا کرم محسوس کیا اس نے کس طرح اپنے بیوی بچوں سے اپنی ماں کے جس کی گوت سے اس نے جنم لیا منایا عمران ریاض تا حال نہیں ملت سکا اور اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو پاکستان چوننا پڑ گیا چلیں سیاستدان تو ایک دفعہ پونیشن میں آتا ہے اگلی دفعہ حکومت کا مدہ لے دیتا ہے اکمدار بھی نوازتا ہے پھر ویلہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہر کوئی بھی جو ہے جھوٹ بولتا ہے اس کا چہرہ سیاق کرے سیاق کرے سیاق کرے نہ یاد رکھ لیں کوئی ملک بھی دنیا کا ترقی نہیں کر سکتا ایک قوم نہیں بن سکتا جس میں انصاف کی فرامنیں یقینی نہ ہو جہاں سیلیکٹڈ انصاف ہو وہاں سیلیکٹیس نواز شارت ہوتی ہیں پاکستان کی سیاست کوئی قابل تعریف نہیں رہی یقیناً صافت میں بھی اور سرکاری اداروں میں بھی اس کی لا تعداد مثالیں دی جاتی ہیں لیکن یاد رکھ لیں سیاستدانوں سے داردادا وہ لوگ ذمہ دار ہیں جن کو جنہوں نے پاکستان کی آئین اور قانون کی حکمرانی کا احد علیہ ہوتا ہے سرکاری افسران وہ اختیارہ سے تجاوز کرتے ہیں تو وہ اس تباہی کے برابر کے شریک ہیں اگر آپ کی ٹیکس کلیکشن پوری کریں تو ملک ڈیفارٹ نہ ہو اگر آپ جھوٹے مقدمہ درج نہ کریں تو بے گناہ لوگ جلوں میں نہ جائیں اگر آپ میرٹ پر تائیناتیاں کریں تو بے روزگاری میں خاصی بہتری ہو جائیں آپ تعلیم اور صحت کی سہولتیں محصر دیں اور حکومتیں خرید اتنی رکھیں تو شاید وطن کی مٹی جو ماں ہوتی ہے وطن پہ ایک پاکستانی ہونے کے ناتے میری وطن ماں ہے مٹ باکستان کوئی چھوڑنے پر مجبور نہ ہو کہتے ہیں اب خیر میں بہت آج مقتصر سا بہت ساری باتیں تھی لیکن پھر میں نے سوچا جب آپ سے بہاتی میں انہیں شروع ہوا میں نے کہا میں نے پڑھا بسم اللہ نام سے تو جو غلط کوشش کروں یہ سچ تو نہیں بول سکتا پاکستان کے سیاست دن آج بھی آپ کو لوٹ رہے ہیں پاکستان کے کچھ اعلیٰ سرکاری افسران آج بھی آپ سے ظلم کر رہے ہیں اور یہ اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں عذاب الہی سے نہیں بچ سکتے اگر میرا کام کسی عدالت میں انصاف دینا اور میں انصاف نہیں دی رہا خوف یا لالچ کی وجہ سے نظریہ ضرورت کا فیصلہ کرتا ہوں تو مجھے اسودے کا حق نہیں اگر صافی ہونے کے ناتے میں آپ تک پورا سچ نہیں پچھا سکتا اس کو بجائے جھوٹ یا کسی بھی ادارے کا کسی بھی جماعت کا جڈہ لیتا ہوں تو وہ بھی میں منافقِ عظم ہیں کوئی بھی صافی ہے خیر پاکستان میں چالیس پنتالیس سال سے پیپل پارٹی اور نون لیگ مسلط رہی اس دوران دوزہ ٹھارہ میں ایک نئی جماعت آئی تحریک کے انصاف وہ کامیاب ہو گئی اس کی کامیابی میں کسی کو اترازہ تو ہوں گے کوئی خوش ہو گا لیکن تیرہ چودہ جماعتوں نے مل کے اس کی حکومت کو ختم کیا اور اب سب ہی نو مئی کے واقعہ سے سب سے زیادہ مضمت میں نے کی اور جنوں نے کیا ان کو سزا ہونی چاہیے قرار واقعہ سزا ہونی چاہیے اور تحریک کے انصاف کے چیر میں میں کوئی لا تلقیقہ پہلے دن ہی کہا تھا حالی نو مئی نہیں ایک سرکاری سیکل بھی جلانا احتجاج نہیں ظلم ہے احتجاج تو ہوتا ہی پورا من ہے کیونکہ حق لینے کے لیے ہوتا ہے انصاف لینے کے لیے ہوتا ہے ظلم کا خلاف ہوتا ہے لیکن چند لوگوں نے گلتی کی تو پوری اگر اس کی جماعت کے دو کروڑ دھائی کروڑ ڈیڑھ کروڑ ہے ان سب کو غدار قرار دینا میری گزاری شہر ملک کے لیے ظلم ہوگا یہ کام مت کرے جس جس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے چاہے کسی کی سیکل توڑی کسی کی علماری توڑی کسی کا گھر توڑا انسانی بللنگیں توڑی ہم سب انسان جو خاتون ہو مرد ہو پاکستان میں لیتا ہو جنوبی امریکہ میں رہتا ہو وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی بللنگ ہے جب اس کے ساتھ آپ ظلم کرتے ہو تو وہ زمین اور آسمان کامتا ہے لہذا پی ڈی ایم سے گزارش کرتا ہوں یہ ظلم بند کرتے پاکستان تو مسلم لگ نون کی ایک خاتون اہم تلین رہنما صحافیوں کے نام دیتی ہے اسے ملک میں نہ رہنے دیں اس کو نقصان پچھا دیں اس کی ازادی مجھے اچھی نہیں لگتی اس کی رائے مجھے اچھی نہیں لگتی محترمہ یہ اقتدار آپ کا ختم ہو جائنا ہے کیا ملک ہے پاکستان اب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا حکم چودہ مئی کا لیکشن نہیں مانا گیا طریقہ انصاف کے چین پر دو قاتلانہ حملے ہوئے ان کے مطابق امنارہاں کے مطابق ایک ستر قدمہ تو ایک آدمی جس میں ستر سال ایک ہوں قدمہ نہ ہو ایک سال میں اتنی ہو جائے تو دال میں کچھ کالا نہیں دال ہی کالی ہے خدا کے لیے آج بھی اہد کر لیں ہم سب کہ ہم انصاف کریں گے اور ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے کسی کی غلط فیبر نہیں کریں گے اور کسی کے جرائم پر پردہ نہیں ڈالیں گے مکمل سچ نہیں بول سکتے تو ایک ملن کو ہیرو نہیں بنائیں گے اب سپریم کورٹ کا حکم آپ نے نہیں مانا پندرہ ہزار سے زیادہ گرفتاریوں کے شاپے آپ نے کی صحافی بھائی زندگی دے بیٹھے جو حکومت سے غلط فیور لیتا ہے وہ صحافی کلانے کے قابل ہی نہیں اسے نہیں فیور لینی چاہیے میں سب سے پہلے میرا اعتصام ہونا چاہیے لیکن ناظرین کیا پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ مسلم لیگ ڈون اور پیپلز پارٹی دبائی میں بیٹھ کے کریں گے لندن میں بیٹھ کے کریں گے خربور بے کے مالک چالیس سال سے اقتدار میں کے اوپر مسلط رہے انہیں لانے والے بھی اتنے ملزم ہیں جتنے یہ غلط طریقے سے آئیں اگر انہوں نے اچھا کام کیا اس کی تعریف ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ نواز شریف کا سگے بھائی مہترم شباز شریف پاکستان نہیں آرہے اگر ان کو ان کی جان ادھر محفوظ نہیں اگر ادھر ان کی عزت محفوظ نہیں اگر ان کی ازادی ادھر محفوظ نہیں میں تو ایک بہت عام سا آدمی پاکستان اللہ کا بنایا ہوا انسان ہوں اشرف المخلوق ہوں لیکن چند لوگوں نے کیڑا مکوڑا بنا کے کچلنے کی کوشش کی لیکن یہ بھی کوئی بات نہیں یہ بھی وقت گزر جائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین ہے کل کائنات کا رب ہے صرف طاقتونوں کا رب نہیں ہے لیکن پی پک پارٹی اور نون لیگ پی ڈی ایم آپ کو جواب دینا ہوگا آپ چالیس سال اس حکومت میں مسلط رہے ہر اس سرکاری ادارے کو جو جھوٹے پرچے دے رہے جو جن کے بیل لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ایک بیل کے بعد پھر گرفتار پھر گرفتار پھر گرفتار ان سب کو جواب دے ہونا ہے اور ہو سکتا ہے اللہ دنیا میں ہی یہ کام ان کے ساتھ کرے یہ ظلم بند کر دو یاد رکھو جب تک امن انصاف نہیں ہوگا تو پاکستان میں امن نہیں ہو سکتا جب تک امن نہیں ہو سکتا سیاسی استقام آئی نہیں سکتا سیاسی استقام نہیں آئے گا تو ملک ترقی نہیں کر سکے گا آپ کو انصاف کرنا ہے ہر وہ بندہ جس نے قانون توڑا ہے پاکستان کے خلاف مفاد کیا اور خدا نہ حاصرہ ملک ماں ہے اور ماں کے خلاف وطن کے خلاف ریاست کے خلاف بغاوت کی تو اسے سخت سخت ترین سزا دیں لیکن اختلاف رائے کو بغاوت اردشت گردی نہ کہیں خدا کا واسطہ کسی کی ایک دن کی بات کو ساری عمر کی اس کی مسئلیں مائنس نہ کریں آج کاش اللہ تعالی ہم سب کو سب سے پہلے مسلمان ہونے کی تفیق دے مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے اگر آپ اللہ کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ ناانصافی کی جادلت نہیں ہوتا پیپس پارٹی اور نون لیگ اس وقت سیاسی جوڑ توڑنی کرے عوضے بانٹ رہے ہیں اس پر شرط رکھی بھی انگیس صافی میری ایک انفرمیشن ہے کہ سب سے پہلے طریقے انصاف کو سائٹ پہ لگاؤ بھائی طریقے انصاف کہ کچھ لوگوں نے قانون مخلقی خلاف مریم میں جو نعرے لگے تھے مریم نواز نواز شریف ملانا فضل بنوان اور دیگر کیس جس نے بھی کیا ان سب کے کیس ملٹری کوٹ میں چلا ہو ادارے پاکستان کے ادارے میں نواز شریف سنیا پاکستان نہیں آرہے پیپس پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات کھل گئے ہیں کہ اگلی باری ہمیں دو اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام کی رائے کے مطابق حکومت آتی ہے یا ذاتی انتقام ملکی مفاد پر ترجیح دے کے اگلی حکومت میں آتے ہیں ایک سال منتے کر کے بعد معاہدہ ہوگی اچھی بات ہے لیکن کوشش کرو کہ اگلے سال ای ای ایم اف سے کرد لینے کی وجہ ملک میں معاشی صورتحال بہتر کرو ٹیکس کلیکشن بہتر کرو روزگار دو نائنصافیہ ختم کرو یاد رکھو پاکستان سے ملک کوئی بھی خوشی سے نہیں جاتا ایک لمحہ گزارنا مشکل ہے مطلب کی بٹی کے بغیر اگر کوئی روزگار میں آیا اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرمایا تمام آورزز پاکستانیوں کے اب ان کو ڈرارے ہو اپنی ذاتی رائے دن ہاں ہمیں ظہارے رائے کرتے ہوئے اداروں کا اترام چاہیے بلا وجہ عام شہری پر بھی اضامنے لگانا چاہیے چند روز قبل کہا گیا کہ یہ ہم چودہ ماہ میں جو ظلم و ستم کی داستان ہے اس کو روکے اور سرکاری اداریں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ کریں ہمیں پیپلز پارٹی اور نون لگ میں چھے لوگ بھی ہوں گے پی ڈی ایم میں بھی ہوں گے لیکن زیادہ لوگ اس وقت انتقام کی آگ میں انصاف کو جلا رہے ہیں انسانیت کو جلا رہے ہیں انسانی حقوق کو جلا رہے ہیں ملک کا مستقبل جلا رہے ہیں خدارہ ایسے ساپوں سے بچو پاکستان کو ترقی کے راستے پہ رہیں پاکستان کو خوشحالی کے راستے میں لائیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے ہر خاص و عام کے لیے انصاف کی فراؤں کسی کے لیے بھی انتقام کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور کسی کو غیر ضروری رہیت نہیں دینی چاہیے یاد رکھ لیں جمہوریت میں اگر عوام کے برعکس فیصلہ کریں گے تو نہ جمہوریت آئے گی نہ من آئے گا نہ سیاسی استقام آئے گا پاکستان ہے تو ہم سب ہے کوئی شرکاری افسر ہے سیاستدان ہے تاجر ہے صحافی ہے ریڈی بان ہے مزدور ہے کسان ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہے تو پاکستان کے لیے کام کرو پاکستان کی عزت کے لیے کام کرو پاکستان کے بغیر ہاں چند صافی لگڑ بگڑ چمچے کرچے جو کردار ادا کرے ان سب پر نظر ہے لیکن میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق دے اور ایسے حالات بنایا کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمانہ فخر سے کہیں ہم پاکستانی اور اپنے ملک میں جا رہے ہیں آپ ہمارے ملک میں خوشحالی ہوگی تعلیم ہوگی صحت ہوگی دودگار ہوگی انساء ہوگی ظلم ہوگا قبضہ معافیہ کا ختم ہوگا نجائز فروشوں کا قبضہ ختم ہوگا اب بھی ملکے بیٹھ کے فیصلہ کرو جو طاقتور حلقے ہیں پاکستان کے لیے فیصلہ کرو پاکستان آپ کے آپ ہمارے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ آبا